اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی اسلامباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کے وارن گرفتاری پر قرار رکھنے کا فیصلہ کی ہے عدالت کے مطابق عمران خان صاحب اسلامباد کی سیشن کورٹ میں پیش ہو سکتے تھے وہ جان بوجھ کر پیش نہیں ہوئے جبکہ وہ دوسری عدالتوں میں پیش ہوئے تو اس طرح تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو وارن گرفتاری منسوخی کی جو درخواستی اس کو خارج کر دیا گیا لہٰذا عمران خان صاحب کے سر پہ گرفتاری کا خدشہ دوبارہ سے منلانے لگا اور تحریک انصاف کے رعانماؤں اور ان کے کارکنان کی ڈیوٹی مزید سخت ہو گئی ان کو سخت پیرا دینا ہوگا زمان پارک میں تاکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو سکے ناظرین عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا جو رولا پڑا رہا اتوار کو پورا دن تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان گرما گرمی رہی وہ اصل میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کا طرح نکالنا تھا کیونکہ پولیس کبھی بھی بتا کے نہیں جاتی کہ ہم آ رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنا اور عمران خان جیسے پاکولر لیڈر کو اس طرح وہ گرفتار نہیں کر سکتے کہ اسلامباد پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکی اور ہر صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے اسلامباد کی سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس طرح اعلان کرنا اور بتانا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ باگنا چاہتے ہیں تو باگ جائیں اصل میں جو حکومت کی پولیسی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھگاؤ اور ان کو تکاؤ جب اسلامباد پولیس وہاں پہ پانچی اور چھے بندوں کے ساتھ اسلامباد پولیس وہاں پہ زمان پار گئی اور وہ یقیناً وہ گرفتاری کی نیت سے نہیں گئی تھی بلکہ جیسٹ عمران خان صاحب کو وہ ڈرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی اور رانہ سناولہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے نہیں بلکہ عدالت کی طرف سے نوٹس دینے گئے تھے اور اگر ان کو گرفتار کرنا ضروری ہوا تو وہ کسی بھی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتے ہیں اور وہاں پہ موجود شبلی فراہ صاحب نے عدالت کا نوٹس رسیب کرتے ہوئے یہ لکھا کہ عمران خان is not available right now اس کے بعد کمال تب ہوا کہ جب کچھ دیر کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے ہی نمدار ہوئے یعنی کہ زمان پارک سے اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا خطاب کیا اور خطاب بھی ان لوگوں سے کیا کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اپنی گرفتاریاں پیش کی اور کئی کئی دن وہ جیلو میں رہے اور جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب خود اپنی زمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں اور گرفتاری کے ڈر سے وہ یہاں وہاں باگتے پھر رہے ہیں برانہ اسنا اللہ کے مطابق عمران خان صاحب گرفتاری کے ڈر سے پڑوسیوں کے گھر میں جا کے چھوٹ گئے تھے لیکن اب اگر عمران خان صاحب سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تو ان کی گرفتاری کبھی بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور تلوار عمران خان صاحب کے سر پر لٹک رہی ہے جو ہی نئے نیب کی چیرمنن نے چارچ سنبھالا اس کے بعد نیب لاہور کی ٹیم آجمان پارک پانچی منی ڈانڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو نوٹس دینے اور وہاں پہ موجود جو تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے نوٹسز کو ریسیب کرنے سے انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وکلا موجود نہیں اور وکلا ہی ان نوٹسز کو ریسیب کریں گے اور جب وہ ایویلیبل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو کال کر دیں گے اب بات کرتے ہیں ناظرین سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکر بنصار صاحب کی انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور وہ پورا دن میڈیا پہ چلتا رہا ان کے مطابق عمران خان صاحب کو انہوں نے ہر معاملے میں صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا بلکہ چند معاملات میں ان کو صادق اور امین ڈیکلئر کیا کیا تھا یعنی کہ عمران خان صاحب آدھے صادق اور امین قرار دیئے تھے ساکر بنصار صاحب نے اس کے علاوہ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ورڈس اپ ہیک کر لیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ ویڈیوز آنے والے دنوں میں آئیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی ویڈیوز کی وہ بات کر رہے ہیں اور کس قسم کی ویڈیوز انہوں نے اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھی ہوئی تھیں اور ایک سوال ان سے کیا گیا کہ نواز شریف کی نائلی کے سلسلے میں جنرل ریٹائرڈ فیض امید نے ان پر دباؤ ڈالا تو ان کا جواب میں یہ کہنا تھا کہ فیض امید ہوتا کان ہے مجھ پر دباؤ ڈالنے والا اور پھر انہوں نے اس ارزام کو بھی مسترد کیا کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ابھی بھی وہ عدلیہ میں لابنگ کر رہے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کے مرنے کے بعد شائع ہوگی جس میں ساری حقیقت انہوں نے لکھ دی ہے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ابھی اپنی اس کتاب کو شائع کریں تاکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ سوالات اور کچھ جوابات آپ سے لیے جا سکیں کیونکہ آپ نے اپنے دور میں آپ فیراؤن بنے بیٹھے تھے اور آپ چیف جسٹس کم اور پاکستان کی پرائم میریسٹر زیادہ لگتے تھے عدالتوں سے زیادہ آپ یہاں وہاں چھاپے مارا کرتے تھے اور کبھی یہاں کا دورہ کبھی وہاں کا دورہ عورت اور شیخ رشید کی درخواست پر آپ اسپتالوں کے دورے کیا کرتے تھے سیاستدانوں کو عدالتوں میں بلا کر ان کی تحضیق کیا کرتے تھے اور چھوٹی عدالتوں میں جا کر جو وہاں کے جو ججز ہوتے تھے ان کی تحضیق آپ کیا کرتے تھے اور آپ نے تو بڑی بڑی باتیں کی تھی ڈیم فنڈ آپ نے جمع کیے لوگوں نے آپ کو پیسے دی آپ پہ اعتماد کی آپ نے کہا کہ میں ڈیم بناوں گا ریٹائرمنٹ کے بعد میں ڈیم کی چوکیداری کروں گا لیکن نہ ڈیم بنا اور نہ وہاں پہ آپ نے چوکیداری کی اور لوگوں سے لیے گے پیسہ جو کہ ایک امانت تھا اس میں آپ نے خیانت کی ان پیسوں پہ آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے اور آپ نے یہ کہا کہ آپ مزید انٹرویوز نہیں دیں گے لیکن کیوں کہ انٹرویوز کے دوران آپ سے کچھ ایسے سوالات کی جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ فانس جاتے ہیں اور آپ کے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے اور جو کچھ آپ نے پاکستان کے انصاف کے نظام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا اس کا حساب آپ سے لیا جانا چاہیے ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کیپ واشنگ پیڈی ٹی وی